اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کی این این نیوز اور میں ہوں ادنان اکبر خبر شامل کر رہے ہیں تصیل چونیا کے شہر کنگنپور سے کنگنپور اور گردون واہ میں وارداتے کرنے والا گینگ سرگناق قربان اور افکانی سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چینی گئی موٹر سیکلز نکتی اور اسلا برامت کر لیا گیا مزید تفصیلات سے ہمیں اگاہ کر رہے ہیں سید تنویر اقبال بخاری جی ادنان یہ آج کنگنپور میں تحصیل چونیا میں تاریخ میں پہلی دفعہ جو خاتون اے ایس پی تینات ہوئی ہیں کائنات اظہر وہ تشریف لائی ہیں اور انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا پولیس نے وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ تحصیل چونیا کے اندر چونکہ صورتحال جو ہے امن عامہ کی وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی ابھی حالی میں ان کی تحیناتی ہوئی ہے تو ڈی پیو صاحب نے انہیں خاص طور پر میم اظہر کو کائنات اظہر کو ہدایات دی تھی کہ وہ فوری طور پر جو ہے یہ موٹسیکلوں کا چھین نہ جانا اور ڈکیٹی اور معاشیوں کے چوری ہونے کی جو باردات عام ہو رہی تھی ان کا سردباب کریں تو انہوں نے اس سلسلہ میں ایسے چو کنگنپور نصر اللہ پھٹی صاحب کو بھی ہدایات جاری کی اور ان کی سربراہی میں انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جس میں محمد نواز ایس آئی محمد اشرف ایس آئی نیاز محمد ایس آئی ایس آئی محمد عاصف کانسٹیبل حمزہ محمد اشرف وغیرہ شامل تھے تو انہوں نے دن رات جو ہے وہ انتک محنت کی اور ایک ڈکیٹ گینگ جو ہے قربان عرف کانی کے نام سے یہ جو ہے وہ گینگ پہ جانا جاتا تھا انہوں نے اس کے چار ملزمان کو سرگنا سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لیا یہ جو گینگ ہے یہ شاہ امبر مورسیکلیں چھیننے اور مالمشی بکرے گائی بھینسے وغیرہ چوری کرنے میں پایا جاتا تھا ملوث پایا جاتا تھا یہ اس کا جو دائرہ ہے وہ قصور اور اکارا میں پھیلا ہوا تھا تو درانے تفتیش جو ہے قربان عرف کانی نے گینگ نے جو ہے وہ کنگنپور لاہور سے متدر مورسیکلیں چھیننے اور مالمشی چوری کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے تو کائنات ازر صاحبہ نے اس ٹیم کی کارگردگی کو سراہا ہے آج وہ کنگنپور میں آئی ہیں خود تھانہ میں اور انہوں نے یہاں پہ جو ملزمان سے نقدی لوٹی ہوئی نقدی برامد ہوئی ہے وہ انہوں نے ان کے متاثرین میں تقسیم بھی کی ہے تو اس گینگ میں جو اس کے سربراہ قربان عرف کانی جو محمد مین قوم شیخ سکنا ڈوگراما ہے اس کے علاوہ اس کے جو گینگ میں شامل ہیں لوگ اس میں محمد شہزاد والد عبدالغفور قوم جات سکنا خجوروالا ارسلان والد رمضان قوم شیخ سکنا جسو کی شیلر محمد شول نوشیر قوم دیندار سکنا ڈارا اوکارا یہ لوگ اس میں شامل ہیں تو اس کے علاوہ ایسا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ملزمانوں نے اپنا رکشہ بھی بنا رکھا تھا یہ روڈ رازنی راگی انہوں کو لوٹ کر لوٹ لیتے تھے اور مل کر اس رکشہ پر جہاں بھی انہیں کوئی چیز ملتی مالواشی بحیث گائیں بکرے راستے میں کہیں اکیلے اکیلے دکھے تو یہ اس کو پکڑتے اور جو ہے وہ اسی رکشے میں لے کر نکل جاتے تو یہ موٹر سائیکل پر اسلا کے ساتھ جو ہے ریکی کرتے تھے روڈز کے اوپر اور پھر جو ہے اس کے اوپر لوگوں کو روک کر اسلا کے زور پر تو پھر اپنی سامان کو موقع پر ہی رکشہ کے اوپر لوڈ کر لے جاتے تھے تو اس طرح سے یہ دو طریقوں سے ان کے گینگ میں رکشہ سوار بھی شامل ہوتے تھے اور موٹر سیکل سوار بھی شامل ہوتے تھے تو آج اے اس پی صاحبہ سے اس حوالہ سے اب نوامہ کے حوالہ سے گفتگو بھی ہوئی ہے تو جی ادنا اسلام علیکم جی جب مجھے چارج ملا تو یہاں پہ صورتحال کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں تھی کرائمز ریلیٹڈ لیکن یہاں پہ آ کے میں نے یہ کیا ہے کہ آتے ٹیمز تشکیل دی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ کنگنپور میں ایک گروپ بھی ہمارا پکڑا گیا ہے جو گینگ تھا اس کے علاوہ یہ کہ جو چونیا سٹی میں ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں وہاں پہ تتنے ایسے چوز ہیں میں ہوں ہم لوگ ان گروپس کی اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد ہی اچھے خبر ملے گی جی یہ ایس پی چونیا کائنات اذر صاحبہ ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ چونیا میں ان کے آنے سے امنوامہ کی صورتحال مزید بہتر ہوگی جی موسیقی